سال ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چیلنگ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اینو ہمارے سرین میں کیا کام کرتا ہے وہ ہمارے بوجن کو کیسے پچاتا ہے اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے ماجرم سے بتانے والے ہیں اینو ایک ایسا پتدار ہے جو بھی ہمارے سرین میں جو بوجن پچتا نہیں ہے جیسے ہمارے پیٹ کی کوشی کا اگرہ پچاتی نہیں ہے اس سے پچانے کا کارے کرتا ہے ہم اینو کو لے کر اس کے اندر کوئی کوئی ایسی چیز ڈال دیں گے اور دیکھیں گے اس کی ریاکشن کیا ہوتا ہے دوستو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اینو کے اندر ہم کوئی بھی ہمارے پیٹ کے اندر روٹی وغیرہ نہیں پچتی ہے وہ اینو کیا کارے کرتا ہے اس کے بارے ہم آپ کو بتانے والے ہیں چلو اس اس پریکٹیکل کو ایکسپریمنٹ کو ہم سیدھا ڈائریک مرچی کے ساتھ کر کے دکھائیں گے یہ رہی ہمارے پاس مرچی اور یہ رہا ہمارے ساتھ پاس اینو اور اینو اور مرچی کو پہلے ڈال دیں گے پانی کے اندر پہلے مرچی کو ہم نے پانی کے اندر ڈال دیا جب یہ مرچی پستین ہے ہمارے پیٹو ایسیڈی ہو جاتی ہے ایسیڈی گیس بن جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا تو ہم اینو پیلیتے ہیں یہ رہا اینو آپ دیکھ سکتے ہو اب اس اینو کو ہم پانی کے اندر ڈالیں گے اور کیا ریکشن ہوگی کیا ہوگا ہم اس میں دیکھیں گے چلو دیکھتے ہیں آجاو یہ رہا ہمارے باس اینو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پہلے آدھا ڈالتے ہیں پھر پورا ڈالیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے مرچی کو پوری طرح سے گلا دیا ہے دیکھ لو یہ آسانی سے ٹوٹ رہی ہے پہلے جیسے اب یہ کہہ جہاں کٹھوڑ نہیں رہی ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا ایکسپریمنٹ کر کے بتایا ہم نے مرچی کے ساتھ کیا ریکشن ہوتی ہے مرچی کے اندر دیکھتے ہیں مرچی پہلے بہت کٹھوڑ تھی اس کے بعد پوری نرم ہوگئی ملدو ایک ملدو جیسے کہ ہری مرچ ہوتی ہے اس کی پرکار اس کی آکرتی ہوگئی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل فیلیر ایکسپریمنٹ کو سبسکرائب کیجئے دھنیوہ جائیں